تو دوستو آج ہم بات کریں گے H.A.L. کے سٹاک کے بارے میں H.A.L. کے سٹاک میں نیچ ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ انرجسٹرن دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹاک نے کبھی بھی اپنے پریویس لو کو یہاں بریک نہیں کیا اور ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار تیجی دیکھنے کو ملی ہے لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیسن سے ہم کو اگر یہاں پر سٹاک میں یہاں پر لگاتا گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہم کو یہاں پر سٹوک میں 2.44% کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر گرابٹ کے بعد بھی جو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لیول کی اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں سے بھی آگئین ہم کو سٹوک میں ریکوبری بھی دیکھنے کو ملے سکتی ہے یہاں سے اگر اب سٹوک میں ریکوبری آتی ہے تو یہاں ابھی کمریکی کنڈیشن میں ہمارے پاس یہاں پر سچوک میں 4827 کا پہلا یہاں پر رجسجن دیکھنے کو ملے گا اگر سچوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آسم کو سچوک میں 50fiction necesita اور اگر سچوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آسم کو سچوک میں آگئین ایک اچھی تیجی ایک اچھی بائینگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے پاس ہمیں یہاں پر سچوک میں 53812 ان کیا سچوک میں 5651 وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہے ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 4541 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں پر ایک کرتا ہے دین یاسم کو شٹوک میں 4198 اور 3796 تک کے ریولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سہل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایڈوکیسنل پرپس کے لئے دھنیواد